بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Students Assalamualaikum Dear Students آج کا ہمارا ہے Chapter No.3 Chapter No.2 ہمارا جو ہے وہ complete ہو گیا تھا Uses of Isotos پر آج ہم نے Chapter No.3 سٹارٹ کرنا ہے جس کا نیم ہے Predictable and Priority City یعنی کہ اس Chapter کے اندر ہم نے پریادی ٹیبل کے بارے میں پڑھنا ہے پریادی ٹیبل کیا ہوتا ہے اس کو ترتیب دینے کی کوششیں کی گئیں مجھلے سائندانوں نے اور کس سائندان جو ہے کونس سائندان جو ہوا ترتیب دینے کی کوشش میں کام یاب ہوا اس کے بارے میں ہم نے اس Chapter کے اندر Discuss کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس مجھلے پریادی ٹیبل ہے جسے Long Farmer پریادی ٹیبل یا Modern پریادی ٹیبل کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی Properties کے بارے بھی ہم نے پڑھنا ہے کہ اس کے اندر جیلیمیٹس کو ترتیب دیا گیا ہے اور ان کی Properties کیا کہیں اس کو بھی ہم نے Discuss کرنا ہے چلے آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جس سائندس نے Elements کو ترتیب دینے کی کوشش کی وہ تھا دوبراینر جرمن کے میشہ دوبراینر اس نے اس وقت تک کے دریاف چودہ Elements کو تین تین Elements کو اس بنا پر ترتیب دینے کی کوشش کی کہ اس نے کہا گیا اگر تین Elements کو اس ترتیب سے ترتیب دیے جائے کہ جو درمیانی Elements ہوگا اس کا جو Atomic Mass ہوگا وہ پہلے اور آخری Elements کے Atomic Mass کے ری ایوریج ہوگا اس کا OST ہوگا اس نے تین Elements لیے جیسے ہمارے پاس ہے Calcium اس کا Atomic Number 40 ہے سٹرانیشیم 88 اور بیریم 137 اس نے کہا کہ ان تین Elements کو اس لحاظ سے ترتیب دیا جائے کہ اس کا جو سٹرانیشن جو ہے اس کا جو Atomic Mass ہے وہ Calcium اور ویریم کے Atomic Mass کے ایوریج ہوگا اس کا یہ نظریہ صرف چند Elements کو ہی ترتیب دینے میں کامیاب ہوا باقی Elements کو اس بنا پر ترتیب نہ دیا جا سکا اس کے بعد ہمارے پاس بریٹیش کمیسٹ بریٹیش کمیسٹ نیو لینڈ یعنی کہ 1860 میں کینی ظاہر کے مدد سے درست Elements Atomic Mass کی تشخیص کے بعد جب Atomic Mass بلکل ایک زی ہمارے پاس مہیر ہو گیا تو اس کی تشخیص کے بعد 1864 کے اندر بریٹیش کمیسٹ نیو لینڈ نے ان Elements کو ترتیب دینے کی کوشش کی جسے نیو لینڈ Octaves کا نام بھی دیا جاتا ہے نیو لینڈ Octaves means Octaves کہتے آرٹ کو یعنی کہ اس وقت تک کے دریاف چدہ Elements کو ان کے بنتے ہوئے Atomic Mass کی بنیاد بر ترتیب دینے کی کوشش کی اس نے ان کا جو موازنہ تھا موسیقی کے سوروں سے کیا اگر Elements کو بڑھتے اٹامک Mass کی بنیاد پر اس طرح ترتیب دے جائے پہلے اور آخری Elements کا اٹامک Mass پر ایک جیسی ہوں گی اس ملتی جلتی ہوں گی اس نیو موسیقل نو نو دونوں سیم ہوتے ہیں دونوں کی پر ایک جیسی ہوتی ہیں سیم ہوتی ہیں اس نور کو یوز کرتے ہوئے اس ہی ٹرینڈ کو یوز کرتے اس بنا پر ترتیب دیا کہ پہلے اور آخری جیسی وہ ایک جیسی ہوں لیکن اس کا اپلی کیونکہ اس وقت نوبل گیس بھی باقی جو اس وقت تک ڈسکاور نہیں ہوئے تھے ان کی جگہ بھی نہیں مل رہی تھی اس وجہ سے اس کا ریجیکٹ کر دیا گیا اس کے بعد ایک نیا سائنٹیس تھا رشن کمیسٹ مین لیوز اس نے اس وقت تک دریافت 63 ایلیمینس یعنی کہ 63 ایلیمینس کو ترتیب دینے کی کوشش تھی اس نے بھی وہی ٹرینڈ اپنایا یعنی کہ ان ایلیمینس کو بڑھتے ہوئے اٹامک ماس کی بنیاد پر ہی ترتیب دینا شروع کیا اس نے ہوریزنٹل روز بنائی اور ورٹیکل کالن بنایا جنہیں گروپ کالان دیا اس نے ایک جیسی سوسیات رکھنے والے ایلیمینس کو ایک گروپ میں رکھتے جائیں تو ان کی جو پروپرٹیز ہوں گی سوسیات ہوں گی وہی دوسرے سے ملتی جوتی ہوں گی اس نے ایک کہ بھی دیا کہ کسی بھی پریادی ٹیبل کے اندر اس کی جو سوسیات ہوتی ایلیمینس کی وہ اس کے اٹامک ماس پر ڈیبینڈ ہوتی ہیں means properties of the elements depends upon the function of the atomic mass یعنی ان کے اٹامک masses پر ڈیبینڈ کرتی ہوتی ہیں حالانکہ ایسا نہیں تھا اگر بڑھتے ہوگا ان کو اٹامک masses کے اندر گروپ اور periods کے اندر ترتیب دیا بھی جائے تو اٹامک ہوتے ہیں ان کی جگہ نہیں بچتی ہے چونکہ اٹامک اٹامک نمبر ایک جیسے ہوتے لیکن mass نمبر ہوتا ہے اگر ہم بڑھتے ہو اٹامک masses کی بنیاد پر ترتیب دیں تو ایک element کی جگہ پر تین elements رائے ہو سکتے ہمارے پاس hydrogen اس کے تین elements ہیں ہمارے پاس پہلا element ہے اس کا proteome دوسرا element ہمارے پاس اس کا ڈیوٹریم اور تیسرا element ہمارے پاس اس کا ہے treat ان کے تینوں کے اٹامک masses ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اگر elements بڑھتے اٹامک mass کی بنیاد پر ترتیب دیں تو تین پہلے تین elements کے جگہ ترتیب نہیں دیا جا سکے گا اس بنا پر اس کا جو ریجیکٹ کر دیا گیا یہ تھا مارا آج کا ٹاپک تین ہم نے کونسرپ پڑے ہیں تین سائنٹس کے نظریات پڑے ہیں نیو لینڈ آگ پیوز اور مین پیوز ان تینوں نے اپنے اپنے نظری کے مطابق elements کو کیے گئے والسلام